اس میں کیا کہنا وہاں کی سرکار نے بلایا ہے وہاں کی لوگوں نے بنایا ہے اور ہمارے بھارت کا اور بھارت میں ہر جگہ بھگوان کی مندر ہیں کونسی جگہ نہیں ہے اور دنیا میں فیلے ہوئے ہیں یوروپ میں چلے جائیں امریکہ چلے جائیں بھگوان کیشن کے نا جانے کتنے مندر آپ کو ملیں گے یوروپ میں مل جائیں گے رشیا میں مل جائیں گے ابودابی اور آس پاس بھگوان کیشن کے مل جائیں گے تو یہ کوئی آس سے تھوڑی مندر بن رہے ہیں جانے کب سے بن رہے ہیں اور اگر آپ جانکاری کریں گے بہت سارے لوگ بھارت سے پروہابت ہو کر کے دوسرے دیشوں سے بھارت آئے شانتی کی تلاش کریں گے جیون کا مطلب سمجھیں اس کے لیے بیٹرز کے بارے میں سنا ہوگا جس سمیں وہ پیک پہ تھے اپنے اس میں بھارت میں ہی آئے اور کئی آشرم میں رہے اور بھگوان کیشن کے سرن میں بھی رکھ گئے تو یہ بھارت ہمارے دھرموں کا دیش ہے لیکن ہمیں بیوکا ننجی کو یاد رکھنا چاہیے سوامی بیکا ننجی کہا کہ ہمارے دیش میں دھرم کی کمی نہیں ہے دھرم بہت ہے لیکن روٹی کم ملے گی اور روزگار کم ملیں گے دھرم کا اس تھان اپنا ہے الگ ہے لیکن سرکار کی ذبہ داری ہے لوگ کو نیائے دیں سماجک نیائے ملے روٹی ملے روزگار ملے اور کسانوں کا حق اور سمان بچا رہے ہیں ملے روزگار ملے گرم سن